جہنے دوستو کیا سو آپ سبھی میں درمویر آپ کا سواگت کرتا ہوں دیفنس بات یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کرنے والے ہیں سو تھرٹی ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے بارے میں جسے انڈین ائر فورس کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ سو تھرٹی ایم کی آئی کو انڈین ائر فورس کی بیک بون کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سو تھرٹی ایم کی آئی انڈین ائر فورس کا ایک سب سے ایڈوانس ائرکرافٹ ہے اور باقی ائرکرافٹ سے نمبر میں بھی زیادہ ہے اب ایمیزن کیجئے اگر بھارت کو انفورچنیٹلی ٹو فرنٹ وار جینلہ پڑ جائے اور جہاں یود میں کسی بھی دیش کی ائر فورس ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور اگر اس ائر فورس کے پاس ہی اس کی بیک بون کہے جانے والا ائرکرافٹ ایوییبل نہیں ہو تو کیسا ہوگا تو آج ہم اسی ٹوپک پر چرچہ کریں گے تو چلو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے کرنٹلی انڈین ائر فورس کے پاس تیس سے اکتیس سکوارڈن ہے جو کی ٹو فرنٹ وار کے لیے پہلے سے ہی ایک بہتی کم سنکیا ہے اور اس پر انڈین ائر فورس کا کہنا ہے کہ ٹو فرنٹ وار کے لیے ہمارے پاس کم سے کم بیالیس سکوارڈن تو ہونے ہی چاہیے اور بیالیس ہی کیوں اس کے پیچھے کے قارن کے لیے ہم کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ہم دیکھے تو ایک سکوارڈن میں قریب اٹھارے سے بیس فائٹر جیٹ ہوتے ہیں اور اس حساب سے ہمارے پاس ٹوٹل چین سو بیس فائٹر جیٹ ایولیے بل ہیں جن میں سے دو سو بھاتر کی سنکیا میں سو تھرٹی ایم کے آئی ہیں اور باقی کے کچھ پرانے ہو چکے مک ٹونٹی ون جیگوار اور میراس ٹو تھاوزن جیسے فائٹر جیٹ ہیں اور کچھ اچھے فائٹر جیٹ جیسے کی تیجس اور رفال ہے اور 143 ایرکارٹ کا فگر جو یہ آیا ہے یہ ایک سیمپل کالکولیشن سے سامنے آیا ہے انڈین ایر فورس نے ٹوٹل دو سو بھاتر کی سنکیا میں سکھوئی ترٹی کو اوڈر کیا تھا جن کو ہندوستان ایرنوٹیکل لیمٹڈڈ کے دوارہ بنایا گیا اور مارچ دو ہزار بیس تک ڈیلیور کر دیا گیا اب دیکھئے دو سو بھاتر میں سے ہمارے بارہ ایرکرافٹ کریس ہو چکے ہیں تو ٹوٹل بچے دو سو ساٹھ ایرکرافٹ اور دو سو ساٹھ میں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 143 ہی کمبیٹ کے لیے ریڈی ہے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ 130 MKI کی MRO بہت زیادہ ہے MRO مطلب maintenance, repair and overall maintenance means just checking the aircraft for ready to fly repair means fixing the damage part and overall means measure maintenance جس میں کی آپ کا ایرکرافٹ کو change کرنا یا پھر engine کو replace کرنا سامل ہے 2014 کی CIG report کے نسار 130 کی operational availability کےول 55% ہے اور ہم اس report کو ادھار اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی نئے report available نہیں ہے حال ہی میں انڈین گورنمنٹ نے رسیا کے ساتھ ڈیل کی ہے جس میں کی 130 MKI کی operational availability کو 55% سے 75% کرنے کے لیے sign کیا گیا ہے اب ہم اگر 130 MKI کی 260 کی سنکھیا کو اس کی 55% availability سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس 143 aircraft کا نمبر نکل کے سامنے آتا ہے اس پرکار ہمارے 117 aircraft AOG کے انڈر آتے ہیں یعنی کہ aircraft on ground اور اگر ہم CIG report تدہ حال resources کے مانے ہمارے جو 52,650 کروڑ کا جو یہ 117 aircraft ہے یہ non operational ہے اور اتنی سنکھیا میں ان aircrafts کا unavailable ہونا اس کا مکہ کارن ہے کی رسیہ سے ان aircrafts کا spare parts کو نہ ملنا رسیہ سے spare parts کو آنے میں کئی بار مہینے لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو پورا کا پورا سال لگ جاتا ہے اس لیے رسیان aircraft کی جو maintenance ہے وہ بہت time consuming ہے اور ساعد یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ Indian Air Force نے MMRC deal میں western aircraft کو prefer کیا as compared to Russian aircraft دوسری اور اگر ہم دیکھیں western aircraft کی جو availability ہے وہ 80% ہے تثہ اسی کے ساتھ جو ہم نے ابھی Rafale خریدہ ہے اس پر ڈوسالٹ aviation کا کہنا ہے کہ وہ ہے Rafale کی 75% operational availability کر کے دے گا اگر 75% operational availability نہیں پردان کر پاتا ہے تو اس کو جو ہے penalty بھی face کرنی پڑ سکتی ہے دوستو اس پرکار اگر ہم دیکھیں اگر کسی دوسرے دیش سے ہم aircraft کو خریدتے ہیں تو اس aircraft کی maintenance میں ہمیں دکھت آتی ہی ہے اور میری رائے میں اس کا ایک ہی solution ہے کہ ہمیں اپنے indigenous program کو بڑھاوا دینا چاہیے اور اپنے دیش میں ہی defense equipment کو develop کرنا چاہیے اور اگر آپ کی بھی اس کے بارے میں کوئی رائے ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں پر کمنٹ کیجئے تو آج کی لئے بس اتنا ہی دھنیواد جاہن موسیقی